السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کیا حال جانے آپ لوگوں کے امید ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری کہ اللہ سب کو خوش آباد رکھے صحت کے ساتھ آفیت کے ساتھ رکھے اور سب کے گھروں میں سکون چین اور خوشیاں ہوں اور اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کی خوشیاں ان کو دیکھنا نصیب کرے اللہ تعالیٰ کسی ماں باپ کو اپنی اولاد کا بہن بھائیوں کا ان کے بچوں کا دوستوں کا اللہ پاک کسی کو کسی کو اور اولادوں کو بھی ادھا پاک ان کے ماں باپ جو حیات ہیں ان کا غم کا بینہ دکھائیں اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے مجھے تو اتنی وحشت ہو رہی ہے کہ مولانا جمیل کی بیٹے نے ایک ایسا خوشی کرنی مجھے سمجھ نہیں آتا پتہ نہیں لوگ اپنے ماں باپ کا نہیں سوچتے کہ یا اللہ پیچھے جو ہمارے ماں باپ ضعیف ماں باپ رہ جائیں گے ان کا کیا بنے گا ٹھیک ہے پریشانیاں ہوتی ہیں لیکن اللہ پہ اعتماد کریں اللہ پہ بھروسہ رکھیں ہر جگہ پرابلمز ہیں ہر جگہ کچھ نہ کچھ ہے کیونکہ life اتنی آپ دیکھیں وہ ہے کیا کہنا چاہیے disturbed ہے ہر جگہ کچھ نہ کچھ پرابلمز ہیں but what can we do we can't help it this is everything comes from اللہ اللہ ہی یہ سب کچھ ہمارے لئے آزمائش بنا کے بھیجتے ہیں اللہ ہی ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ پہ پر پر بھروسہ یقین اور عقیدہ ہے تو اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اس آزمائشی غف سے نکال دیں گے انشاءاللہ اللہ کسی پہ کسی پہ کوئی آزمائش نہ ڈالنا کسی پہ خاص کر اولاد کی آزمائش اللہ ماف کر دے کسی پہ نہ ڈالنا آمین اولاد کی سہت کی سہت سے بڑی نحمت تو کوئی بھی نہیں ہے اللہ پاک سہت سے بڑی نحمت کوئی نہیں ہے آئی ہوپ سب کا ویکنڈ اچھا گزرا ہوگا الحمدللہ میرا بھی بہت اچھا گزرا بچوں کے ساتھ گزرا اچھا لگتا ہے الحمدللہ ہفتے میں ایک دن بچے آتے ہیں ساتھ بیٹھتے ہیں ساتھ کھانا کھاتے ہیں ان کے بچے ہوتے ہیں ریلی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب کے گھر میں اولادوں کی خوشیاں نصیب کرمائے آمین آج ہم کیا بنا رہے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں آپ روحوں کے لئے بٹر سکوچ ٹرائفل I love بٹر سکوچ فلیور بٹر سکوچ ٹرائفل بنے گا اور بنے گا گولا کباب سزلر ٹھیک ہے سزلر بنے گا گولا کباب کا اور آج پیر والا دینے اور ہمارے ساتھ آلپرز ہے آلپرز سے کون واقف نہیں ہے ٹھیک ہے اور everybody knows آلپرز ہے آلپرز کریم جو ہے وہ ہنڈ پرسنڈ ڈیری کریم ہوتی ہے اور آلپرز ڈیری کریم کو آسانی سے بریٹ پر لگا کر پراتھے پر لگا کر نان کے ساتھ ہنی اور جیم کے ساتھ آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں اور آلپرز کی جو کریم ہے وہ تھک اینڈ کریمی ہے اور آپ اسے مزیدار میتھے بنا سکتے ہیں جیسا کہ آج میں بنا رہی ہوں بٹر سکوچ ٹرائفل جس میں میں ان کی کریم یوز کرو گیا ہے اچھا میں آپ کا ایک بات بتا دوں بفور آئی سٹارٹ کہ بٹر سکوچ ٹرائفل میں آپ کا بٹر سکوچ سوچ سوچ بنانی ہے آپ کی مرضی ہے آپ بٹر سکوچ سوچ خود بنا لیں یا آپ کی مرضی ہے بیک ہاؤس کے جو کارمل سوچ بٹر سکوچ سوچ آتی ہے وہ آپ یوز کرنے ٹھیک ہے اچھا میں نے خود بنائی ہے گھر میں میں نے کیا کیا تھا میں نے براؤن شگر لی تھی دو آنس آپ یہ سن لیچے اور سے میں نے دو آنس براؤن شگر لی تھی یعنی چار ٹیبل سپون ڈاک براؤن شگر لی تھی اس میں میں نے بٹر ڈالا تھا دو ٹیبل سپون یا دو آنس کون سرپ ون ٹیبل سپون اگر کون سرپ نہیں ہے مت خریدیں بٹل اچھی خاصی مہنگی تیرہ چوتہ سوکی آتی ہے آپ ہنی ڈال دو ٹھیک ہے ہنی ڈال دو آپ ون ٹیبل سپون بینیلا کے فیو ڈرپس جائیں گے اور بٹر سکوچ ایسنس کے فیو ڈرپس جائیں گے سب کو ڈال کے آپ نے کوک کیا آپ اس میں کریم بھی ڈال دو کریم کے ساتھ آپ کوک کریں گے میں نے بٹر سکوچ میں ابھی تک کریم نہیں ڈال لیے بیکاوز یہ ہمارا برینڈ ہے اور مجھے آپ کے سامنے ڈال لیے ٹھیک ہے تو میں اس میں آل پر کی کریم مکس کروں گی ہافتاکت ہنڈرڈ گرامز وہ ڈالوں گی پھر ہمیں کوئی بھی کوکیز چاہیے تک اینی کوکیز اس کو رفلی چاپ کر لی جائے گا وہ آپ لے لیں گے تقریباً ایک ڈرپپ جتنی اور وہ ہے اور مکس فروٹ کوکٹیل چاہیے آپ کو ایک ڈبا اور پھر بٹر سکوچ سوچ بنا دی اور سٹرابریز لے دی جائے میں فریز کرتی ہوں اسی میں سے سٹرابریز لے کے میں نے اس کو پیوری کر لیا ہے تو وہ ہمیں چاہیے اور بیسک کسٹر بیسک کسٹر میں نے بنا کے لائی ہوں کس کو نہیں آتا ہے ٹھیک ہے دو کپ دودھ لیا اس پہ چار ٹیبل سپون چینی ڈالی جب اس میں عبال آ گیا تو اس میں دو ٹیبل سپون وینیلا کسٹر پاودر کو تھوڑے سے دودھ میں گھول کے وہ اس میں ڈال کے اس کو آپ نے تھک کر لیا جب وہ تھک ہو گیا تو اس میں بھی آدھا پیکٹ کریم جائے گی ٹھیک ہے تو چلتے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور اس میں ہمیں ایک پیکٹ جیلی چاہیے جو آپ کو سیٹ کرنی ہے ٹھیک ہے پہلے ہم یہ کرتے ہیں بٹر سکوٹ سٹرائفل اور پھر ہم اس کے بعد آئیں گے گولا کباب سزلر پہ گولا کباب سزلر میں ہم ایسے سی کا چکن پاودر یوز کریں گے اس کے بعد ہم نے ابھی جو کسٹر بنایا تھا اس پہ میں نے ایسے سی کا وینیلا ایسنس ڈالا ہے ٹھیک ہے اباوٹ ہاپ تی سپون تو اگر بٹر سکوٹ ایسنس ہے ان کا جو کہ میں نے چیک نہیں کیا تھا کہ میں نے جب بنایا تو اس میں ایسے سی کا وہ ڈالا ہے وینیلا ایسنس ٹھیک ہے اور ایسے سی کی سلمنگ تی بھی ہے یہ میں ابھی دیکھ رہی تھی یہاں پڑی بھی I must take it and try it کہ کیسی یہ اور ان کا چکن سوپ کے کیوبز بھی ہیں زیادہ ان کی چیزیں ہیں جو کہ 1948 سے تقریباً پوری دنیا میں بھیجوائی جاتی ہیں ملتی ہیں پوری دنیا میں تو آپ نے بھی ایسے سی کا چکن پاودر اور ایسنس استعمال کرنے ٹھیک ہے اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم کس راتھ ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور پہلی ہماری لیئر جو ہے وہ ہے اچھا پہلے ہم ایک پیکٹ آلپس کی کریم لیں گے آدھا پیکٹ میں ڈالوں گی اپنے بیسک کسٹرڈ میں اور آدھا پیکٹ میں ڈالوں گی اپنی بٹر سکوٹ سوس میں آلپس کی بہترین کریم 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 ہاپکے کھانوں کو بہترین تکسٹر دیتی ہے پہلے میں بٹر سکوٹ کو مکس کر رہی ہوں اس لیے کہ اگر اس کا فلیور تھوڑا سا کسٹرڈ میں آب ہی جائے سوٹس ہو کے ٹھیک ہے یہ ہماری بٹر سکوٹ سوس ہو گئی اب یہ ہمارا وینیلا کسٹرڈ ہے یہ سٹرابری پیوری ہے یہ فوٹ کوکٹیل اور یہ بسکٹس use اینی ٹی ٹائم کوکیز اور کسٹرڈ میں میں نے ایسے سی کا وینیلا ایسنس شامل کیا تھا بیسک کسٹرڈ ہے دو کپ دودھ چار ٹیبل سپون چینی اس میں میں نے ڈالا ہاپ ٹی سپون وینیلا ایسنس اس کو پوائل کیا جب وہ بال آنے لگا تو دو ٹیبل سپون کسٹرڈ پاودر لیا اس کو دودھ میں تھوڑا سا گھول کے اس میں ڈال کے اس کو دیکھیں کتنا سمودھ کسٹرڈ بلیا ہے ٹھیک ہے بریک آ چکی ہے یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں ٹی ٹائم ککیز موٹے موٹے چھوڑا کر کے ملتے ہیں آپ سے بیٹ کے بعد بٹر سکوچ ٹرائفل بٹر سکوچ سوس کے لیے اجزہ براؤن شگر دو آنس ٹیٹرہ پیک کریم آتھا پیکٹ مکھن دو آنس کون سیرپ ایک کھانے کا چمچہ ونیلا چند کترے بٹر سکوچ ایسنس چند کترے پہلی لیئر کے اجزہ چوپٹ بٹر کوکیز ہسپے ضرورت دوسری لیئر کے اجزہ مکس فروٹ کوکٹیل ہسپے ضرورت تیسری لیئر کے اجزہ بٹر سکوچ سوس ہسپے ضرورت سٹوبری پیوری ہسپے ضرورت چوتھی لیئر کے اجزہ بیسک کسٹرڈ بٹر سکوچ سوس ہسپے ضرورت پانچوی لیئر کے اجزہ مکس فروٹ کوکٹیل ہسپے ضرورت جیلی کیوب ساس پہ ضرورت بٹر سکارچ ساس پہ ضرورت چھٹی لیئر کے اجسا بچا ہوا کسٹرڈ بٹر سکارچ ساس پہ ضرورت جیلی کیوب ساس پہ ضرورت جی جناب ویلکم بیٹھ دیکھ رہے ہیں آپ اس پر مسالہ ماننگز اور مسالہ ماننگز میں ہم بنا رہے ہیں بٹر سکارچ ٹرائفل بٹر سکارچ ٹرائفل کے لیے آپ بٹر سکارچ خود بنا لو گھر پہ it's very simple آپ کو دو آنس ڈاک پراؤن شگر لے لیں light لے لیں it's okay ٹھیک ہے دو آنس is about 4 ٹیبل سپون آپ نے ایک ساس پین میں ڈالی اس کے بعد آپ نے ٹیٹرہ پیک کریم ڈالی آدھا پیکٹ اور بٹر آپ نے لیا دو آنس 2 ٹیبل سپون کون سرپ نہیں ہے بہت مہنگا ہے آپ ہنی ڈال لو 1 ٹیبل سپون وینیلا ایسنس ایسے سی کا آپ ڈالیں گے چند کترے half تیسپون اور بٹر سکوچ ایسنس اگر ایسی سی کا ہے تو آپ ڈال لو half تیسپون ونہ مہت ڈالو اس سب کو آپ ساچولے پہ رکھ کے کک کر لو جب تک کہ آپ کی سوس اس طرح کی تھک ہو جائے اور اگر آپ کو یہ تھک نہیں لگ رہی ہے آپ کو تھک زیادہ لگ رہی ہے I think I'll need to put a little milk تھوڑا سا ڈالوں گی تاکہ وہ پورنگ ہو جائے پترین دور اس زود کا کوئی برین مقابلہ نہیں کر سکتا ہے مجھے تھوڑی سی پورنگ کنسسٹنسی چاہیے اتنا تھکنے چاہیے اب بلکل صحیح ہو یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ہمارا کسٹر لڑ گیا اب یہ ہم نے اس میں ڈال دیا بسکٹ بسکٹ کے اوپر ہم ڈالیں گے تھوڑا سا تھوڑا سا فروٹ کوکٹیل کا سرپ فروٹ کوکٹیل اس کو آپ شورٹ گلاسز میں بھی بنا سکتے ہو ٹھیک ہے سیکنڈ لیئر اس کی فروٹ کوکٹیل کی چلی گئی تھرڈ لیئر جائے گی اس کی سٹرابری پیوری یہ میرے پاس جو فروزن سٹرابریز تھے اس کو میں نے بلینڈ کر لیا یہ چلی گئی اب اس میں جائے گی بٹر سکوچ سوس ٹھیک ہے اس کے بار فورٹ لیئر میں ہم ڈالیں گے کسٹرڈ اور پھر بٹر ساوس بٹر ساو آہ سکار ساوس آپ کسٹرڈ دیکھیں کتنا سمودھ ہے اس کی ریزن کیا ہے آلپرز کی خریم اور آلپرز کی دھود سے کسٹرڈ بنایا ہے کسٹرڈ بٹر سکار ساوس فروٹ کارکتیل ٹھیک ہے فروٹ کوکٹیل ڈال دیا پھر میں اس میں ڈالوں گی لیپٹوور کوکیز ٹھوڑا سا فروٹ کوکٹیل کا سرپ زیادہ نہیں ٹھوڑا سا السلام علیکم السلام علیکم مرحبت علیکم آپ جانے کیسی ہیں جو اللہ کا بہت شکر اللہ با بہت شکر جانے میں نے کہا کہ ٹھیکن پاورور آپ کے پاس پڑھا ہے وہاں نوید کہتا ہے کہ یہ ٹھیک کی اچھا نہیں وہاں کہتا ہے میں ڈال کیوں ڈال کا ٹھیک ہے مگر آپ اس سب سے ڈال کر دیں اس کے بارے میں اس کا کیا یعنی عمد اچھا ہے ٹھیک کی یعنی ہے نای نایچھا ہے بلکل اچھا ہے چاہے آپ کوئی سر بھی برینڈ ہو لیکن اپکرس ایسی سی بیسٹ ہے آپ ڈا رہے ہیں ہڈیوں سے کہتے ہیں کوئی کہ ہڈیوں سے بنا ہوا ہوتا ہے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ اجینو موٹو ہے اجینو موٹو مت use کیا کریں وہ آپ ہی سے کہنے پر میں نے چھوڑا تھا وہ نہیں use کیا کریں باقی آپ اس کو برکل کر سکتے ہیں اچھا پا ایک اور بات پر کچھ لیتی میں اووین میں یوز کر بلٹن اووین نے میرے پاس دی تو اس کی صفحہ یعنی میں کیسے کروں اس کی جو یہ ٹرے ہے بلیک والی اس پر جسے کوئی چیز لگ جاتے تو وہ عجیز اس میں پھر اس کی خوشبو آتی ہے بلٹن دوسری کرنے کے بعد جانے کس طرح اس کی صفحہ ہی کرنی سائی ہے آپ ٹرے کو رات میں پانی میں بھگو کے چھوڑ دیں اچھا اور دوسرے دن صبح آپ اس کو اچھی طرح سے لکوڈ جو سوپ آتا ہے میں نام نہیں بتا سکتی اس سے آپ سپنج میں ڈالیں اور اچھی طرح دھولیں اس کوچ برائیٹ ہوٹی اس سے آپ نام نہیں بتائیے لیکن ہاں جو اس کو پانی جو ہوتا ہے اور جو اندر والا ہے بوڈی اندر والی ہے بوڈی اس کی اس کو بھی آپ لکوڈ لیں کوئی بھی لکوڈ لیں ساف کرنے والا اس کو ایک برطن میں پیالے میں رکھیں اس کو ڈالیں پانی کے ساتھ اور سپنج سے آپ اس کو ساف کریں ساف ہو جاتا ہے لیکن ہفتے میں ایک دفعہ ضرور کیا کریں ہفتے میں ایک دفعہ ضرور کیا کریں میں نے کبھی اس سے یوز نہیں کیا لیکن ہفتے میں ایک دفعہ کریں اگر آپ ایک سال میں ایک دفعہ کریں گی تو وہ کبھی بھی نہیں نکلے گا اچھا آپا جیلیٹن میرے پاس پڑھا ہوا ہے سال کا سال پرانا ہے تو وہ مینے بن کر کے دبے میں رکھا تھا تاب مجھے یوز کنا چیزی زیادہ نہیں آرہا تھا اب میں استعمال کریں تو کہا ہے وہ ہی استعمال کریں یا پھر نیا لیں نیا لیجے اچھا ایک ایک بات ابا یہ پچھلے ویک تیوزے کو بھائی نے بتایا تھا بیکنگ پاورڈ کے بارے میں جی تو آپا کچھ مجھے جائے کریں گی میرا کیک رائز نہیں ہو رہا میں نے بیکنگ پاورڈر چینج کر دیئے پھر میں نے کہا تو شاید میں ون سکسی پہ کیک بیک کرے اس وجہ سے رائز نہیں ہو رہا ون سکسی پہ کیک کبھی بھی بیک نہیں ہوتا ہے ہمیشہ بیک ون ایٹی پہ بیک اچھا یہی ریزن ہے یعنی بیک میں یعنی رائز کم ہو رہا ہے کیک اچھا بن جاتا ہے کرم بھی بن جاتا ہے بیکنگ پاورڈر پرانا ہوگا آپ کا نہیں نہیں میں ہر مہینے نیا لیتی ہوں پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ سہی طرح مجھے انہوں نے نام بتایا تھا میں نے نام بھول گیا انہوں نے کہا تھا کہ اس چیز کا ہے بیکنگ پاورڈر یہاں نہیں ایسی کوئی بات نہیں بیکنگ پاورڈر سب بیکنگ پاورڈر سب بیکنگ پاورڈر اچھے ہوتے ہیں بس اچھے ہونے مطلب وہ ہونے چاہیے ہیں ایکسپائرڈ نہیں ہونے چاہیے اچھے تو آپا یعنی ون فسٹی نہ کروں ون ایٹی ہی کروں ون ایٹی پہ بیک کریں آپا نیچے سے جل رہا ہے نا نیچے سے ہسکیز میں جل رہے ایک بھی جل رہے اس کے دنیچے سے ترہا تھوڑا کا بلیک ہو جا رہا ہے اس کے لئے کیا کریں یہ دیکھیں ادھر دیکھیں جی ایک میٹا پر میں آجا ہوں ٹی وی پہ بند کر دو آجا آگئی؟ ہاں پا آگئی اچھا دیکھیں یہ جو ہمارا ریک ہے اون حجالی ہے اس کو آپ کو یہاں نہیں رکھنا ہے یہاں نہیں رکھنا ہے یہاں نہیں رکھنا ہے یہاں نہیں رکھنا ہے آپ کو اس کو بیچ میں رکھنا ہے ہاں پا بیچ میں رکھتی ہوں تو پھر تو نہیں جلنا چاہیے پھر آپ اون چیک کرنا ہے نیچے سے لگ رہا ہے ترہ اوپر سے سپر برکل اچھا ہو جاتا ہے ہمارا ٹرائی فل ریڈی ہو چکا ہے اس کو اب میں ڈال رہی ہوں فریج میں ٹھیک ہے اور اس کو ہم نکالیں گے کبھی بھی کریم کو اتنا زیادہ وپ نہیں کرتے ہیں یا زیادہ وپ کر کے دیئے میرے ہیلپ پڑھنے مجھے ٹھیک ہے جی بریک بھی آگئی ہے ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد بٹر سکوچ ٹریفل بٹر سکوچ سوچ کے لیے اجزہ براؤن شگر دو آنس ٹیٹرہ پیک کری ماتھا پیکٹ مکھن دو آنس کون سیرپ اکھانے کا چمچہ بانیلا چند کترے بٹر سکوچ ایسنس چند کترے پہلی لیئر کے اجزہ چاپٹ بٹر کوکیز ہسپے ضرورت دوسری لیئر کے اجزہ مکس فروٹ کوکٹیل ہسپے ضرورت تیسری لیئر کے اجزہ بٹر سکوچ سوچ ہسپے ضرورت سٹوبری پیوری ہسپے ضرورت چوتھی لیئر کے اجزہ بیسک کسٹرڈ، بٹر سکارٹ سوس ہسپے ضرورت پانچویں لیئر کے اجزاء مکس فروٹ کوکٹیل ہسپے ضرورت جیلی کیوبز ہسپے ضرورت بٹر سکارٹ سوس ہسپے ضرورت چھٹی لیئر کے اجزاء بچا ہوا کسٹرڈ، بٹر سکارٹ سوس ہسپے ضرورت جیلی کیوبز ہسپے ضرورت جی جناب، ویلکم بیک دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت مسالہ مارننگ سیکنڈ ریسپی میں آ چکی ہوں گولا کباب سزلر یہ انڈین ریسپی ہے بہت مزیقی بنتی ہے وہاں پہ ایک ریسٹرانٹ ہے کوبے سزلرز وہاں کی ہے اچھا میں نے جو ہمارا بٹر سکارٹ شرائفل تھا اس کو میں نے رکھ دیا ہے فریزر میں تاکہ وہ اچھا چل ہو جائے اچھا چل ہو جائے اب ہم لے رہے ہیں بیف کا کیمہ ہاف کیجی اس میں تھوڑی سی فیٹ ڈال دیجئے اگر آپ کے پاس فیٹ والا کیمہ نہیں ہے تھوڑی سی چڑھوی والا تو ایک یا دو ٹیبل سپون گھی یا پٹر ڈال دیجئے گا اچھا اب میں اس میں شامل کروں گی نمک ون ٹی سپون جنجر گارلک پیس دو ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون جنجر گارلک پیس چلا گیا اس کے بعد کچھا پپیتا ون ٹی سپون اس کے بعد ہم اس میں رہا لیں گے ہرا دھنیا دو ٹیبل سپون ہری میچ پیسی وی ون ٹی سپون کچھ اس کریں پانی نہ جائے ون ٹی سپون اس کے بعد چلی پاوڈر میں ٹو ٹی سپون نہیں ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے ام آڈنگ ون ون ٹی سپون چیلی پاوڈر چاٹ مسالہ ون ٹی سپون اس کے بعد ہم ڈالیں گے بھن آوڈا کٹاوڈا زیرا ڈے ٹی سپون اور بھن آوڈ دھنیا بھن آوڈ دھنیا بھن آوڈ دھنیا بھن آوڈ دھنیا خل boundaries one and a half teaspoon garam masala powder all spice powder one teaspoon haldi quarter teaspoon گناوا بیسن چنک آٹا دو تبال سپون lemon juice دو تبال سپون bread slices دو اس کے بعد لال پیاز half cup چورا کیوی اور بٹر دو تبال میں ایک ڈال رہی ہوں بیکوز میں جب کیمہ میں میں ڈال چکی تھی گھی اور تھوڑا سا میں دیکھوں گی اگر مجھے کیمہ سخت لگ رہے تو میں اس میں شامل کروں گی دودھ آل پرس کا ایسے سی کا چکن پاوڈر ایسے سپون اسلام علیکم والیکم السلام آپ کیا حال ہے جی اردہ کا بہت شکر الحمدللہ شکریہ شکریہ اور آپ کی رہنسی سے فرائی رائز بنایے بہت زبردست اور اس پیٹی میل جو آپ نے بنایا تھا اسی دن میں نے بنایا بہت بہت زبردست بہت زی کا بنتا ہے جی اور آپ کیسپی کوکو نیک کیک وہ میں نے کالی بنایا کیسا بنا بہت زبردست بنا بہت زبردست یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیف بنایا اور کیک مزے کا نہ بنایا بہت زبردست میں نے پتیلے میں بنایا بہت زبردست بنایا بہت زبردست اور ہمیشہ ریسی بہت زبردست ہوتی ہے اور یہ دوسری آپ ریسی جو آپ بنا رہی ہیں یہ ایک دفعہ ریپیٹ کر دیجا کیونکہ میں کال ملا رہی کونسی والی یہ سزلر والی جی جی ابھی جو بنا رہی ہیں ٹھیک ہے اوکے ریسل والی تو میں نے نوٹ کر لی ہے آدھا کے دو بیس کا کیمہ چڑی گالا اور اسی چڑی کے ساتھ آپ اس میں ڈالیں گے نمک ایک چائے کا چمچ ادرخ لسل دو ٹیبل سپون کچھا پپیٹا ایک چائے کا چمچ ہری مرچیں فسیدی ایک چائے کا چمچ ہرہ دھنیا دو ٹیبل سپون لال مچھو کا پاودر ایک چائے کا چمچ دکھا ہے دو مینیمی ڈالا مینیمی ڈالا اور چاٹ مسالہ وان ٹیسپون دھناوہ کٹاوہ زیرہ دیل ٹیسپون دھناوہ کٹاوہ بھجنہ ایک ٹیسپون لیمون جوز دو ٹیبل سپون گرم مسالہ پاودر ایک چائے کا چمچ ہلوڑی پاودر ٹیسپون دھناوہ بیس سن دو ٹیبل سپون ڈبل نوٹی کی سلائس دو لال خیاس کسی جی آدھا کپ مکھن ایک ٹیبل سپون کپ ڈال کے میں پیس دوں گی ٹھیک ہے اور دیکھوں گی میں بہت ساخت ہے یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا دو سے تین ٹیبل سپون جتنا اس میں میں دور ڈال رہی ہوں پاودر کپ اور اب میں اس کو پیس کے جب تک آپ بریک پہ جارے ہیں میں اس کے بناؤں گی چھوٹے چھوٹے گول کباب گولا کباب ٹھیک ہے ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد گولا کباب سزلر کباب کیری اجزا بیف کا قیمہ تھوڑی چربی کے ساتھ پانچ سو گرام نمک ایک چاہ کا چمچہ ادرک لیسن کا پیسٹ دو کھانی کے چمچے پپیتے کا پیسٹ ایک چاہ کا چمچہ کٹی ہری مرچ ایک چاہ کا چمچہ کٹا ہرا دنیا دو کھانی کے چمچے پسی لال مرچ دو چاہ کا چمچے چاٹ مسالہ ایک چاہ کا چمچہ بنا کٹا زیرہ ڈیڑھ چاہ کا چمچہ بنا دھنیا ایک چاہ کا چمچہ پسا گرم سالہ ایک چاہ کا چمچہ حلدی ایک چتھائی چاہ کا چمچہ بنا بیسن دو کھانی کے چمچے لیمون کا رس دو کھانی کے چمچے بریڈ سلائز دو عدد پسی تلی پیاز آتھا کپ مکھن دو کھانی کے چمچے کوئلہ دھوان دینے کے لیے سوس کے لیے اٹسا گھی تین کھانے کے چمچے کٹا لہسن ایک کھانے کا چمچہ کٹی ہری مرچ ایک کھانے کا چمچہ کریم ایک کپ کریم چیز دو کھانے کے چمچے دودھ ایک چتھائی کپ نمک اور کالے مرچ ہسپے زائقہ سزلر اسمبل کے لیے چارج چیز آدھا کپ پیا سلائس اسٹر فرائیڈ ایک عدد شملہ مرچ سلائس اسٹر فرائیڈ ایک عدد فرائیڈ ثابت ہری مرچ دو ادد کٹا ہرہ دھنیا دو کھانے کے چمچے ادرک جولین دو کھانے کے چمچے جی جناب ویلکم بیک دیکھیں آپ اس وقت مسالہ ماننگ اور گولہ کباب سزلر بن رہا ہے یہاں پہ جو میں نے آپ کے سامنے کباب بنایا تھے اس کو میں نے گولہ کباب کا شیف دے کے فرائی کر رہا ہے اور کوئلے کا دھوان دے بھیجے گا اگر پسند ہے تو دھوان اگر دھوان کا ٹیسٹ نہیں پسند ہے تو نہ دے اچھا یہ ہمارا سزلر کے سرف کرنے کے لیے ہے چپسکم ون ون لارج آنین سلائس اس کو آپ تھوڑا سا جس تیل میں آپ نے کباب پھرائے کیے ہیں اسی تیل میں آپ اس کو تھوڑا سا سٹیر فرائے کر اور چولہ بن کر ٹھیکے اور یہاں پہ میں نے دو سابت ہری مرچیں وہ بھی ڈال دیجے اور آپ اس کو بھی بس تھوڑا سا فرائے کرنے اچھا اب میں گولہ کباب سزلر کی سوس پہ آ رہی ہوں یہاں میں نے مکھن ڈالا ہے تین ٹیبل سپون ٹھیکے اس میں میں ڈال رہی ہوں کٹاوہ لسن بلکل بھر کے ون ٹیبل سپون اور اس کو ہم اچھی طرح سے فرائے کریں گے اور چاپٹ ہری مرچوں کو یہ سوس ہے سزلر کے اوپر ڈالنے کی شیف کے جو ہمارے نانسٹک کے فرائے پینز ہوتے ہیں وہ زندگی بھر کے لیے ہوتے ہیں یاد رکھیں بہت مہنگی چیز ہے تو ان برطنوں کا بہت خیال رکھیں شیف کے برطن کا کبھی بھی یہ برطن یہ چمچے ایسے والے استعمال نہیں کرتے ہیں نانسٹک میں یا سپیچلا یا بدن سپون اچھا یہ دیکھیں یہ کباب فرائے ہو گئے ہیں گولا کباب کا شیف دیکھیں سزلر میں نے گرم کرنے رکھ دیا ہے یہاں پہ چلدی سے بس یہ فائے ہو جائے تو اس میں ہم ڈالیں گے سالٹ ہاف ٹی سپون بلیک پیپر نہیں ڈال رہی ہوں میں میں اس میں ڈال رہی ہوں کٹیوی لال مرچیں وان ٹی سپون اور اس میں میں ڈال رہی ہوں آلپرز کا دودھ ہاف کپ آلپرز کی کریم وان پیکٹ آدم کی چیز آہ ساری ماف کردی ماف کردی یہ کیا بول گئی ہوں میں ام اکسٹریم دی صاری سیدہ زیدر چیز آہ سار شئی آہ سار شای ڈالان ڈالہ موسیقی بہترین چیزیں اس سے پراتھے بنائیں پیزا میں ڈالیں لزانیا میں ڈالیں پاسٹا میں ڈالیں گریویز میں ڈالیں بس ایک منٹ دے تو بیٹا صرف ایک اچھا دیکھیں میں کیا کر رہی ہوں چولہ بند کر دیا ٹھیک ہے آدھا بیس پہ تاکہ اس پہ جب سوس اور کباب جائیں گے تو وہ جلے نہیں ٹھیک ہے اچھا چھنے جی ہم بریک پہ جا رہے ہیں اور یہاں پہ میں تھوڑا سا اس کو پتلا کر کے ان کبابوں کے اوپر اس کو دال رہی ہوں اوپر سے ہرا دھنیا جائے گا اور یہ مزید ویجی جائے گا ٹھیک ہے ملتے ہیں بریک کے بعد ری کاب کے بعد گولا کباب سزلہ کباب کیری اجزا بیف کا قیمہ تھوڑی چربی کے ساتھ پانچسو گرام نمک ایک چاہ کا چمچہ ادھا کلیسن کا پیسٹ دو کھانی کی چمچے پپیتے کا پیسٹ ایک چاہ کا چمچہ کٹی ہری مرچ ایک چاہ کا چمچہ کٹا ہرا دھنیا دو کھانی کی چمچے پسی لال مرچ دو چاہ کا چمچے چاٹ مسالہ ایک چاہ کا چمچہ بنا کٹا زیرہ ڈیڑھ چاہ کا چمچہ بنا دھنیا ایک چاہ کا چمچہ پسا گرم سالہ ایک چاہ کا چمچہ حلدی ایک چتہائی چاہ کا چمچہ بنا بیسن دو کھانی کی چمچے لیمون کا رس دو کھانی کی چمچے بریڈ سلائز دو عدد پسی تلی پیاس آدھا کب مکھن دو کھانی کی چمچے کوئلہ دھوان دینے کے لیے سوس کے لیے اجزا گی تین کھانی کی چمچے کٹا لحسن ایک کھانے کا چمچہ کٹی ہری مرچ ایک کھانے کا چمچہ کریم ایک کپ کریم چیز دو کھانی کی چمچے دودھ ایک چتہائی کپ نمک اور کالے مرچ ہسپے زائقہ سزلر اسمبل کے لیے چاری چیز آدھا کپ پیا سلائز اسٹر فرائیڈ ایک عدد شملہ مرچ سلائز اسٹر فرائیڈ ایک عدد فرائیڈ ثابت ہری مرچ دو عدد کٹا ہرہ دھنیا دو کھانی کی چمچے ادرک جولین دو کھانی کی چمچے ترکیب کباب کے تمام اجزا چپ رائز کر کے ایک بول میں ڈالیں اور اچھی طرح مکس کر لیں اب انہیں کباب کی شیپ دے کے گرم تیل میں شیلو فرائی کریں اور کوئلے کا دم دیں سوس بنانے کے لیے گھی گرم کر کے کٹا لحسن فرائی کریں اب اس میں کریم کریم چیز کٹی ہری مرچ اور سیزننگ شامل کر دیں پھر دودھ ملا کر ایک طرف رکھیں اسی پین میں سبزیاں سٹف رائے کریں سزلر پلیٹ گرم کر کے ان پر کباب رکھیں اور سوس ڈالیں پھر فرائی کیوی سبزیاں شامل کر کے اوپر چیز ڈال دیں آخر میں ادرک جولین اور کٹے ہری دھنیا سے گانیش کر کے نان کے ساتھ سرف کر دیں بٹر سکوچ ٹریفل بٹر سکوچ سوس کے لیے اجزا براؤن شگر دو آنس ٹیٹرہ پیک کریم آتھا پیکٹ مکھن دو آنس کون سیرپ ایک کھانے کا چمچہ ونیلا چند کترے بٹر سکوچ ایسنس چند کترے پہلی لیے اجزا چاپٹ بٹر کوکیز ہسپے ضرورت دوسری لیے اجزا مکس فروٹ کوکٹیل ہسپے ضرورت تیسری لیے اجزا بٹر سکوچ سوس ہسپے ضرورت سٹوبری پیوری ہسپے ضرورت چوتھی لیے اجزا بیسک کسٹرڈ بٹر سکوچ سوس ہسپے ضرورت پانچویں لیے اجزا مکس فروٹ کوکٹیل ہسپے ضرورت جیلی کیوبز ہسپے ضرورت بٹر سکوچ سوس ہسپے ضرورت چھٹی لیے اجزا بچا ہوا کسٹرڈ بٹر سکوچ سوس ہسپے ضرورت جیلی کیوبز ہسپے ضرورت ترکیب چورا کی ہوئے کوکیز کو ٹریفل بول کی بیس پر پھیلا دیں پھر مکسٹ فروٹ کوکٹیل کی لیئر پھیلا کر بٹر سکوٹ سوس اور سٹوبری پیوری ڈال دیں اب تیار کسٹرڈ اور بٹر سکوٹ سوس بیٹ کر کے فروٹ کی لیئر پر ڈالیں پھر سٹوبری پیوری اور مزید فروٹ کوکٹیل کی لیئر لگائیں پھر بٹر سکوٹ سوس کی لیئر دیں آخر میں اوپر باقی کسٹرڈ ڈالیں بٹر سکوٹ سوس ڈریزل کریں جیلی کیوبز اور فریش کریم سے ڈیکوریٹ کر دیں جیسے میری ریکویس پہ آپ لوگ ضرور بنائی گا you will love them انشاءاللہ کل شیف بکار کے ساتھ بہت ہی یونیک ریسپی کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے تب تک اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں مجھے میری ٹیم کو دعاو میں یاد رکھیں اللہ حافظ مجھے میری رکھیں مجھے میری رکھیں مجھے میری رکھیں